تالبان کی قبضے کے بعد دشمن کا کاریوار کابل ایپورٹ کے باہر تین دھماکے تیرہ امریکی فوجیوں سمیت نموے افراد حلاق دیر سو سے زائد زخمی برطانیہ نے دھماکے کو دائش کی کاروائی قرار دے دیا ترجمان تالبان زبی اللہ مجاہد بولے دھماکے امریکہ کے زیر انتظام علاقے میں ہوئے سحیل شاہین کہتے ہیں زمداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے حملے میں تالبان اور دائش کے اشتراک کے ثبوت نہیں ملے امریکی صدر جو بائیڈن کی کابل دھماکوں کی مضمت امریکی فوجیوں کی حلاقت پر آپ دیدہ ہو گئے قوم سے خطاب نے کہا حلاق ہونے والے امریکی فوجی ہیرو ہیں حملے کا بھرپور جواب دیں گے دہشتگردوں سے خوف زدہ نہیں انخلاق جاری رہے گا اضافی فوج کی ضرورت پڑی تو بھیجیں گے اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات مؤخر کر دی ہم نے امریکہ کی مدد کی امریکہ نے ہم پر چار سو اسی درون حملے کیے جن پر درون حملے ہوتے تھے انہوں نے ہم سے بدلہ لیا پاکستان اب کسی دوسرے کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا وزیراعظم کا دو ٹوک موقف تقریب سے خطاب میں کہا تالبان امد کی بات کر رہے ہیں تو دنیا کو بھی اعتبار کرنا چاہیے تالبان کہہ چکے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے دنیا افغانستان کی مدد کرے برطانوی خفیہ ایجنسی کے سربرہ کی آرمی چیپ سے ملاقات افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد کی صورتحال پر بات چیپ انٹیلیجنس اور دفاع تعاون اور باہمی پیش عبرانہ امور پر تبادلے خیال جنرل قمر جعبید باجبر کا کہنا تھا کہ پاکستان پر امن مستحکم اور خوشحال افغانستان کے حصول میں مدد پراہم کر رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ریچرڈ موڈ نے علاقہ امن استحکام کے لئے پاکستان کی کوششوں کو سرہا ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کا قہر مزید پسیوانوے مریض جان سے گئے مجموعی امواد پچیس ہزار چار سو پندرہ ہو گئیں چار ہزار سولہ نئے کیسز سامنے آگئے مصبت کیسز کی شرح چھ اشاریہ چار دو فیصد رہی پی ڈی ایم پاور شو کے لئے تیار کراچی میں جلسے کی اجازت مل گئی شہباز شریف آج کراچی پہنچیں گے جلسہ 29 اگست کو باغت جنہ میں ہوگا پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی متحرک ہونا بلاول بھٹوکاس ان کے مختلف حضلہ کے دوروں کا پلان تیار پانچ روزہ دورے کا آغاز آج تھٹا سے کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے